ایت کے آخری روز قربانی کی ادائیگی کے بعد زیابتوں کا احتمام جانور زبا اور گوشت کی تقسیم کے بعد دوست احباب اور استداروں کی بیٹھک گھر گھر دعوتوں کا احتمام ایت کے پہلے دو روز میزبان بننے والے آج مہمان بن گئے خواتین کے ساتھ کہیں کہیں مرد حضرات بھی کچن میں مصروف پہلے کلیجی بنی اب دیگر پکوان تیار ہونے لگے مزیدار اور لذیذ تکے بھنے گوشت اور بریانی کے علاوہ کباب بھی پکنے لگے عید قربان پر گجرہ والا کے پہلوانوں کے بارے نیارے قربانی کے گوشت پر خوب ہاتھ ساپ کرنے لگے لاہور پشاور کوئٹا کراجی سمیت شہر شہر ران روز کرانے کے لیے شہرین نے ہوتیلز اور دیگر پوائنٹس کا رکھ کر لیا بڑی عید کی بڑی خوشیاں تیسرے روز بھی تفریحی مقامات پر رش لگ گیا لاہور میں بچوں کی زد والدین کو شدید گرمی میں بھی چڑیا گھر لے آئی بچے شہر سامپ اور دوسرے جانور دے کر محسوس ہونے لگے کوئٹا کے پارکوں میں بچے جھولوں سے لطف اندوز ہوئے تفریح کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی جاری بچے جھولوں کے ساتھ ساتھ آئسکریم کے مزے لینے لگے کراچی میں بڑی تعداد میں شہری سی ویو پر پہنچ گئے چھانگا مانگا کے جنگل میں بھی عید کی رونکے لگی ہیں سیاحت کا شوق رکھنے والوں کے شمالی علاقہ جات میں ڈیرے مری کے ساتھ ساتھ کاغان ناران اور سوار توجہوں کا مرکز ایپڈاباد کے بلند ترین مقام شیملہ پہاڑی پار بچوں کی موج مستیاں دل فریب نظاروں سے لطف اندوز گلگت پلتستان کی وادی نلتر میں بھی سیاہوں کے ڈیرے قدرتی حسن اور تھنڈی ہماوں کے ساتھ حسین وادی کے حسن میں گم ہو گئے سابق صدر آصف علی صداری کا سندھ کے متعدد علاقہ میں بجلی کی بندیش کا نوٹس لڑکانہ سمیں تمام متاثرہ ازلا کی بجلی فوری بحال کرنے کی ہدایت وزیر طبانہ سندھ امتیاز شیخ کا وفاقی سیکریٹی پاور ڈیویزن سے رابطہ امتیاز شیخ کہتی ہیں ٹرانسمیشن لائن کے پول گرنے کی وجہ سے ترسلی نظام میں خرابی ہوئی آج شام تک بحالی کامل مکمل ہونے کی یقین دہانی عیدالعظہ پر پنجاب اور خیبر مختونخواہ کے مختلف علاقہ میں بارش فیصل آباد جنگ توبہ ٹیک سنگھ کمالیا اوکارا پتو کیمیا چنو منشن آباد سمیت دیگر شہر بھی گئے بورے والا میں مصلہ دار بارش سے گلی محلے ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگے اسلامباد اور شمال مشرقی بلوچستان میں بھی بارش متوقع آسمان پر بادلوں کے ڈیرے پٹرول کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا پرانی قیمت جاری رہے گی اور ڈیزل کی قیمت میں اگلے پندرہ دن کے لیے مازلت کے ساتھ ساڑھے ساتھ روپے فی لیٹر اضافہ اگرہ کی پوری کوشش کے بعد جو منیمم تھا وہ اس کو حکومت نے اپروف کیا ہے اور اس کی انانسمنٹ میں کر رہا ہوں آئی ایم ایف کی ایک اور شرق پوری پیٹرول پر لیوی پانچ روپے بڑھا کر پچپن روپے لیٹر کر دی گئی لیوی بڑھانے سے قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک نہ پہنچ سکا آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرول کی قیمت دو سو باسٹھ روپے برقرار رہے گی ڈیزل ساڑھے سات روپے لیٹر مہنگا کر دیا گیا ڈیزل پر لیوی برقرار رہی وزیر خزانہ ایساگڈار نے قیمتوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا حکومت نے کوشش کی کہ عوام پر کم سے کم پوچھ پڑے دوسری جانب اگرہ نے جولائی کے لیے الپی جی کی قیمت میں انیس روپے چھالیس فیسے فی کلو کمی کر دی عالمی مالیاتی ادارے کی شرائط عوام پر مہنگائی کا مزید بوش ڈالے کی تیاریاں بجلی اور گیس بھی مہنگی کی جائے گی وزیر خزانہ ایساگڈار کا کہنا ہے کہ رواماہ بجلی کی قیمت تین سے چار روپے فیس یونٹ بڑھ سکتی ہے پیٹرولیم لیوی قیمت میں بھی ہر مہینے ڈھائی ڈھائی روپے بڑھائے جائیں گے منظوری وفاقی کابینہ سے لے جائے گی ذرائع کے مطابق حکومت پہلے ہی بجلی اور گیس آرپین پر تیرہ سو ارب روپے سے زیادہ کا اضافی بوش ڈال چکی ہے آئی ایم ایف سے تین ارب ڈالر کا بوری معاہدہ تیپ آ گیا شکر ہے ڈیفالٹ سے بچ گئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے اتحادی حکومت نے مشترکہ کاوشوں سے معیشت کو سنبھالا عوام دعا کریں یہ آخری آئی ایم ایف پر پروگرام ہو ہم اپنی مدد پوری ہونے پر حکومت چھوڑ دیں گے الیکشن کی تاریخ دینا اور الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے وزیر خزانہ اسحاق دار بولے آئی ایم ایف سے اپنے تمام وعدے پورے کریں گے پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ملک نہیں معاشی پروگرام میں سپا سالار بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں پاکستان کو دوبارہ چوبیسویں مئی شد بنائیں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تین این ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی آرینجمنٹ کا معاہدہ اگزیکٹر بورڈ معاہدی کی منصوری دے گا اعلامی کے مطابق اگزیکٹر بورڈ کا اجلاس جولائے کے وسط میں ہوگا معاہدے سے سماجی شعبے کے لیے فرنس کی فراہمی میں بہتری آئے گی ٹیکسز کی مد میں ہونے والی آمدن بڑھے گی معاہدہ مالی نظم و ضبط کا باعث بنے گا آئی ایم ایف پروگرام سے پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ بھی کم ہوگا اعلامی کے مطابق پاکستان نے حال ہی میں کئی اقدامات کیے حالیہ بجٹ میں آمدن بڑھانے اور معاشی استحکام کے اقدامات کیے گئے بجٹ میں نئے سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا آئی ایم ایف معاہدہ ہونے پر ایک طبقے میں صفے ماتم بشی ہے معیشت کو لگائی ان کی آگ اب بجھ گئی ہے لیکن یہ ٹولا گھر کے بچنے پر بھی ماتم کر رہا ہے نون لی کے نائب صدر حمزہ شہباز کا بیان بولے ریاستت پر حملہ کرنے والوں نے بڑی کوشش کی کہ اس معاہدے کو ثبتاش کیا جائے پاکستان کے عوام ان کا چہرہ اچھی طرح سے پہچان چکے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدہ تیہ پا چکا ڈیف آئرک کا کوئی خطرہ نہیں وفاقی وزیرانہ تنویر حسین کی نائچچ نیور سے گفتگو بولے پاکستان بچانے کیلئے ہمیں بھاری سیاسی قیمت اٹھانا پڑی دن رات کوششوں سے صورتحال نارمل ہو رہی ہے مسلم لیگ نون عام انتخابات بھاری اقصریت سے جیتے کی وزیراعظم شہباز شریف نے کابینہ کا اجلاس تین جولائی کو طلب کر لیا افغان مہاجرین کے پاکستان میں قیام کی مدت میں توسیع ایجنڈے کا حصہ افغان مہاجرین کی دو سالہ توسیع تیس جون کو ختم ہو گئی تھی قومی سپورٹس کی پانچ سالہ پالیسی کی منظوری کا امکان اسلام آباد میں کچھرے کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بھی ایجنڈے میں شامل وزر خارجہ بلاول بھٹو آج چار اوزہ دوارے پر جاپان روانہ ہوں گے جاپانی ہم انصب سے وفوت کی سطح پر گفتگو کریں گے بلاول بھٹو جاپانی وزیراعظم اور مشیر قومی سلامتی سے بھی ملاقات کریں گے جاپان میں پاکستانی افرادی پوت کے درامت کے لیے کاروباری اداروں سیمیر حکام سے بھی تبادلہ خیال کریں گے قرآن کی بے حرمتی سے عربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے سپیکر قومی سیمیری راجہ پرویز اشرف کی سویڈر میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید مضمت بولے مسلمان اپنی مقدس کتاب کی بے حرمتی کبھی برداشت نہیں کریں گے تمام ریاستوں کو ایسی کاروائیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے رہنمائی استحقام میں پاکستان پارڈی فیدو ساشک آمان کا کہنا ہے پاکستان کو اس وقت معاشی عدم استحقام کا سامنا ہے موجودہ زدہ دوار میں آئی ایم ایف معاہدے کے بعد بہتری آئے گی قوم کو جو عاملی کام کر کر دکھائے گا اب وہی بچ پائے گا استحقام میں پاکستان پارٹی عید کے بعد سیاسی میدان میں اترے گی شہدائی پاکستان کو پوری قوم کا سلام لیٹیننٹ کرنل افتخار احمد شہید کی اہل کانا کا نومائی کے ہولناک واقعے پر شدید دک کا اثار شر پسندوں کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ میجر راجہ زشان شہید کی اہلیہ کا شوہر کی مادر وطن کے لیے شہادت پر فخر سپاہی نقشب مرتزہ شہید نائب صوبیدار سراج الدین شہید اور نائب صوبیدار غلام مرتزہ شہید کے لواحقین نے کہا شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے